موسیقی تیس ستمبر سے شروع ہونے والے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے لیے سعودرن پنجاب کی کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تیس کرکیٹر شان مسود کو جبکہ ان کے نائب کپتان کے طور پر حسین تلت کو نامزد کیا گیا ہے اگر ہم سعودرن پنجاب کے سکارٹ پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے والے کھلاڑی محمد ارفان ہیں جنہوں نے ایک سو انتالیس میچز کھیلے ہیں سوہیب مقصود ایک سو دس ٹی ٹونٹی میچز کھیل کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ حسین تلت کا نواسی ٹی ٹونٹی میچز کے ساتھ نمبر ہے تیسرا چوہتر چوہتر ٹی ٹونٹی میچز کھیل کر آمیر یامین اور رہت علی مشترکہ طور پر چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ بلاول بھٹی اکھتر ٹی ٹونٹی میچز کھیل کر پانچویں نمبر پر ہیں سعودرن پنجاب کی بیٹنگ لائن اپ پر نظر ڈالی جائے تو پہلا نمبر سوہیب مقصود کا ہے سوہیب مقصود نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دو ہزار چار سو بیاسی رنز بنائے ہیں دوسرے نمبر پر حسین تلت ہیں جن کے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں رنز کی تعداد ایک ہزار سات سو ستاون ہے شان مسود ایک ہزار اٹھاون ٹی ٹونٹی رنز بنا کر ہیں تیسرے نمبر پر جبکہ خوشدل شاہ کے ٹی ٹونٹی رنز کی تعداد نو سو چھبیس ہے سوہیب مقصود اپنے ٹی ٹونٹی کریئر میں بارہ نصف سنچریاں بنا چکے ہیں حسین تلت نے ٹی ٹونٹی کریئر میں آٹھ نصف سنچریاں بنائی ہیں جبکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں خوشدل شاہ کی نصف سنچریاں کی تعداد ہے چھے جب ہم سودرن پنجاب کی باولنگ لائن اپ کی جانب دیکھتے ہیں تو اس میں محمد عرفان 147 وکٹوں کے ساتھ سر فیرست ہیں دوسرا نمبر رہت علی کا ہے جن کی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں وکٹوں کی تعداد ہے اسی بلاول بھٹی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سٹھ سٹھ وکٹیں حاصل کرتے ہوئے ہیں تیسے نمبر پر جبکہ آمیر یامین کی ٹی ٹونٹی وکٹوں کی تعداد ہے ستاون گزشتہ سال نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں سودرن پنجاب کی ٹیپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا سیمی فائنل میں سودرن پنجاب کا مقابلہ بلوچستان سے تھا یہ میچ بلوچستان نے تین وکٹوں سے جیت لیا تھا اس سال نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں سودرن پنجاب کی ٹیم کا پہلا میچ تیس ستمبر کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں سنٹرل پنجاب سے ہوگا یکم اکتوبر کو مدد مقابل ہوگی نورڈرن ٹیم جبکہ تین اکتوبر کو سودرن پنجاب کا آمنہ سامنا ہوگا خیبر پختون خواہ سے چار اکتوبر کو سودرن پنجاب کا مقابلہ ہے بلوچستان سے نو اکتوبر کو راول پنجاب کی ٹیم مقابلہ کرے گی سندھ کی ٹیم سے جبکہ گیارہ اکتوبر کو مدد مقابل ہوگی نورڈرن ٹیم بارہ اکتوبر کو سودرن پنجاب کا آمنہ سامنا ہوگا خیبر پختون خواہ سے تیرہ اکتوبر کو مقابلہ ہوگا سنٹرل پنجاب کی ٹیم سے پندرہ اکتوبر کو سودرن پنجاب کی ٹیم کا مقابلہ ہے سندھ سے جبکہ ساؤدرن پنجاب کی ٹیم لیگ مرحلے کا آخری میچ سولہ اکتوبر کو پلوچستان کے خلاف کھیلے گی